بسم اللہ والصلاة والسلام والتحیت الکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب اللہ علیہ وسلم والمقام المحمود مولا ومولا السقلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد سمہ الصلاة والسلام والا طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلہم ومصائبہم مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بیده الملک وہوا علا کل شئیم قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمل ایک دروت پڑھ دے محمد والم حجزانِ گرامی بزرگانِ ملت اور برادرانِ عزیز جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مولانا تحقیق صاحب قبلہ کے بڑے بھائی مولانا تصدیق حسین صاحب کی اہلیہ کہ کل شب میں انتقال ہوا آج انہی کے حسالِ ثواب کی مجلس ہے عزیزو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کسی بھی مسلک اور دین کا جسے موت نہیں آنا موت سب کو آنا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم جتنی اس مختصر سی زندگی کی تیاری کرتے ہیں اس کا دو پلسنٹ بھی ہم آخرت کی تیاری نہیں کر پاتے ہیں انسان آخرت کی تیاری سے غافل ہے پرولدگارِ عالم نے بار بار متوجہ کیا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا اور یہ اسی لیے کیا کہ تاکہ انسان احسنِ عمل کر سکے یعنی آپ پورے قرآنِ مجید میں دیکھ ڈالیں تو آپ کو جہاں کہیں بھی عمل 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 کا مطالبہ ہے کہیں پہ کسرتِ عمل کا مطالبہ نہیں ہے جہاں پر بھی مطالبہ ہے احسنِ عمل کا مطالبہ ہے آپ دیکھیں اس مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا موت کے سلسلے میں ارز کرتا ہوں جب انسان کو اس دنیا سے جانا ہی ہے تو کچھ اس کی زندگی میں ذمہ داری ہے اور کچھ ملنے کے بعد اس کے ورسہ کی ذمہ داری ہے مثلاً وقتِ احتضار آیا تو روایات میں ہے کہ اسے کلمہِ شہادتین پڑھاتے رہو اسے جنت کی تلقین کرتے رہو جنت کی بشارت دیتے رہو یعنی آخرِ وقت میں بھی اسے گھبرہت نہیں ہونا چاہیے کہ تو کیوں پریشان ہے نیک عمل کیے ہیں واجبات کو ادا کیا ہے محرمات سے بچا ہے تو جنت میں جائے گا ہمارے شفی آلِ محمد ہیں اس کے بعد جب وقتِ احتضار ہے تو جہاں اسے کلمہِ شہادتین کی تلقین کریں گے جنت کی بشارت دیں گے وہیں اسے قبلہ رکھ کر دیں گے اور بہت سارے ازباب ہیں موت بہت آسانی سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی موت سختی سے ہوتی ہے وہ ساری باتیں چھوڑتے ہوئے اس دنیا سے گزر گیا آپ سب سے پہلا فریضہ اس کے ورسہ کا یہ ہے کہ عزیز و اقاریب دوست سماج معاشرے میں اطلاع کریں کہ فلا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے تشیئے جنازہ اور نماز جنازہ اور تتفین میں شریک ہو سکے اس میں دونوں کے فائدے ہیں شرکت کرنے والوں کا بھی فائدہ ہے اور جو اس دنیا سے جا رہا ہے اس کا بھی اگر کوئی انسان تشیئے جنازہ کلتا ہے جنازے کی پیچھے چلتا ہے کاندہ دیتا ہے تو بہت فائدے ہیں پروردگارِ عالم کچھ ملائکہ کو پیدا کرے گا جب یہ اس دنیا سے جائیں گے تو اس کے جنازے میں وہ ملائکہ شامل لیں گے کاندہ دے گا تو ایک طرف اگر ایک کاندے پر ایک کاندے کو رکھا ہے صرف ایک کاندہ دیا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ ایسے دس گناہ جسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے اللہ اس کے معاف کر دے گا جو کاندہ دے رہا ہے دوسری روایتوں میں ہے کہ پچیس گناہان کبیرہ کو معاف کر دے گا اب آپ دیکھیں اور آگے بڑھیں گے تو اس کے بعد کی منزل آ جائے گی غسل دینا میت تو خود نہیں نہا پائے گی اب غسل دینا ہے غسل کا فن تطفیم واجب ہے غسل دینا پڑے گا کہتے ہیں جو بھی غسل دے گا چاہے عورت عورت کو دے یا ملت ملت کو دے جو بھی میت کو غسل دے گا اللہ غسل دینے والے کو ایسے پاک کر دے گا جیسے شکم مادل سے ابھی باہر آیا ہوا میت کے اوپر احسان کر رہا ہے جانے والے کے اوپر احسان کر رہا ہے دوسری چیز اگر خدا نہ خاستہ میت کے اندر کوئی عیب دیکھا جو زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور کسی سے اسے ذکر نہیں کیا تو جہاں اللہ گناہوں سے دھل دے گا نجات دے دے گا وہیں پہ پروردگارِ عالم اس کی عائبوں پہ پردہ ڈالے گا اور آگے بڑھ یہ غسل ہو گیا کہ آپ کفن پنھایا جائے گا تو کفن پنھانے سے پہلے آپ دو جملے اور سن لیں پھر کفن پنھانے کا فائدہ اور کفن دینے کا فائدہ پنھانا اور ہے دینا اور ہے شاید سمجھ گئے ہوں آپ اب اگر روایت میں ملتا ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی مسلمان کو جو غریب ہے دو میں سے ایک کام کیا یا اسے لباس دیا یا کچھ اتنا دیا کہ اس کے گھر کا خلچہ چل جائے کھانے پینے کے اسباب اس کے ہاں پیدا ہو جائیں تو پروردگارِ عالم سات ہزار ملائکہ کو پیدا کرے گا یہ سات ہزار ملائکہ اس کے تشیئے جنازہ میں بھی رہیں گے اس کی طرف سے استغفار بھی کریں گے دوسرا روایت کا جملہ اگر کسی انسان نے کسی مردِ مومن کو لباس عطا کیا تو اللہ اسے جنت کا لباس عطا کرے گا اب جو جنت میں چاہتا ہے کہ بڑھیا سے بڑھیا لباس ہو اسے یہاں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا تیسرا جملہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو جو غنی ہے پیسے والا ہے غریب نہیں ہے فقیر نہیں ہے محتاج نہیں ہے اسے لباس عطا کیا تو اب جب تک اس کے جسم پر لباس رہے گا دینے والا رحمتِ الٰہی کے ساہے میں رہے گا اب آپ کسی پیسے والے کے ہاں لباس لے کے پہنچ جائیں تو کیا ہوگا آپ کا شاید دو چار باتیں آپ سنیں اور واپس آ جائیں لیکن وہی ہے کہ کبھی کبھی کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں اسی لیے معصومین نے ولادات عیدائن غدیر یہ سب کاہل یہ رکھی ہے یہاں تو ایسا اتفاق نہیں ہوتا ایک جگہ گئے اپنے یو پی کی بات ہے مجلس پڑھی مجلس پڑھی تو وہ نظرانہ دینے لیں میں نے منع کیا بہت ارے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ارے سال بہت تو ہم لوگ کماتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر وہ توقف کیا کھانا کھایا پھر اٹھا پھر زد کرنے لگا آخر میں اس نے ایک جملہ استعمال کیا مولانا یہ مولا کی نظر ہے اسے قبول کر لیں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے جسے دینا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے نہیں دینا ہے ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد تو مسلمان کو دیا تو سات ہزار ملائکہ اور اگر آپ کسی مریض کی آیادت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قبر میں کچھ آ جائیں ہلپ کرنے تو روایت میں ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان کی آیادت کی ہے وہ مریض ہے اس کی خبرگیری کی ہے تو پرودگار ایک ملک کو پیدا کرے گا ایک ایک ملک کو پیدا کرے گا جو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر میں آئے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ رہے گا یہاں کیا تھا غریب کو لباس دیا سات ہزار اگر آپ تدفین تک رکے رہے مٹی دینے تک رکے رہے تو پرودگار عالم ستر ملائکہ کو پیدا کرے گا جو آپ کی قبر میں آپ کی آیادت کرتے رہیں گے خبرگیری کرتے رہیں گے میدان محشہ تک اب آپ جتنے چاہتے ہیں کہ ہمارے ہلپ کرنے والے مل جائیں وہاں سات ہزار ملیں گے یہاں ستر ملیں گے وہاں ایک ملے گا ایک دروت پردے محمد والے محمد پر اجزانی گرامی ہر انسان گھر میں ایسی چاہیے قبر میں کون لگوائے گا بتاؤں گا نہیں آج لگے گی کیسے اس لیے کہ یہاں تو بڑی آسانی سے مل جا رہی ہے نا وہاں دیکھیں ڈونڈیئے آپ بھی میں بھی کسی دن بتاؤں گا انشاءاللہ اس کے بعد اب سوچیں جب اتنا زندہ کو لباس عطا کرنے کا ثواب ہے تو اگر کوئی انسان کسی ملگا کو کفن دے دے تو اب جملہ جو کفن پنہائے گا پرولدگارِ عالم اسے حریر و دیبا کا لباس عطا کرے گا اور جو کسی کو کفن دے گا پرولدگارِ عالم اسے جنت کا لباس عطا کرے گا اور گویا وہ اس کے لباس کا قیامت تک کے لیے زامن ہو گیا آپ نے کسی کو لباس دیا کئے دن چلے گا سال بھر دو سال لیکن اگر میت کو لباس دے دیا تو قیامت تک اس کے لباس کے زامن بن گئے ایک درود پرد محمد والے محمد والے آپ کیا کریں گے میت کو لے آئیں گے نمازِ جنازہ پڑھیں گے جس نے کسی میت پر نمازِ جنازہ پڑھی توجہ فرمائیے گا روایت کے الفاظیں اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی سوائے دو لوگوں کے ایک جو منافق اور آق الوالدہ ہیں جس کے ماں باپ نے اسے زندگی میں یا ملنے کے بعد آگ کر دیا ہو وہ جو ہے اس کے اوپر جنت واجب نہیں باقی سب کے اوپر ہو جائے گی بہت دن دیکھتا رہا کہیں لوگ پھول ڈالتے ہیں قبر پہ کہیں پانی ڈالتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں روایتوں اس سے ہڑ کے آپ کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ سب دیکھنے کے بعد یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی قبر پہ پھول ہی سہی پانی ہی سہی کوئی پودہ ہی سہی کم سے کم اس سے اتنا تو پتا چلتا ہے کہ اس کے ورثہ زندہ ہیں سباب کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے لینا دینا نہیں میں اپنی فکر آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ قبر کو دیکھنے کے بعد لگ جاتا ہے کہ صاحب قبر کے ورثہ زندہ ہیں جو مر گیا ہے اسے کیا فائدہ دے گا کیا نہیں دے گا جب وہ یہاں تک آیا ہے پھول ڈالنے پانی ڈالنے تو فاتحہ تو پڑا ہوگا سورہ یاسین تو پڑا ہوگا کبھی تو یہ ورثہ کے زندگی کا ثبوت دکھتا ہے اگر قبریں بھی اچھی دکھتی ہیں تو وہ ورثہ کی حیات کا ثبوت دیتی ہیں واجب اب اگر خدا نہ خاستہ کسی سبب سے بارش میں میت ہے تاخیر ہو گئی پانی آ گیا قبر کھودنے میں ہو گئی کوئی اس کے گھر کا عزیز آ رہا ہے چاہتا ہے آخری وقت میں میت کے دفن میں تھوڑا سا وقفہ ہے اب جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کی بھی مجبوری ہے اگر مجبوری کے تحت رکے ہیں تو مجبوری کا عجر ملے گا اگر معرفت کے تحت رکے ہیں دین اسلام اور شریعت کے پابند ہو کے رکے ہیں تو ویسا عجر ملے گا روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی تدفین تک کسی سبب سے دیر ہو جائے اور انتظار کرتا رہے تو اسے کوہِ اوحق کے مقدار کے مطابق نیکیاں ملے گی چار مواقع ایسے ہیں تشیہ جنازہ کے لیے نمازِ میت کے لیے دفن کے لیے اور ایک ہے تازیت جب آپ قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آتے ہیں صاحبِ خانہ کو تازیت دیتے ہیں یہ تازیت کا بھی بہت سواب ہے ابھی ملیس تمام ہوگی مولانا کو آپ تازیت دیں گے اس کا ایک قیرات ایک قیرات کوہِ اوحق کے مقدار کے مطابق ہے یعنی تشیہ جنازہ میں بھی ایک قیرات کا سواب ہے نمازِ میت میں بھی ایک قیرات کا سواب ہے تدفین میں بھی ہے اور تازیت میں اب کیا کریں گے میت کو اٹھایا یہاں سے لے کے چلے لیکن بلکل واجب واجب بیان کر رہا ہوں باقی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں یہاں سے لے کے چلے قبر کے قریب پہنچے میت کو قبر میں اتارتے وقت یا اتارنے کے بعد یا میت مٹی دینے کے بعد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان تین مرتبہ کہے اللہمہ انی اسلکا بحق محمد وعال محمد ان لا تُعذب حاض المیتین مرتبہ یہ چھٹے امام سے روایت ہے تو پروردگارِ عالم اس کی مغفرت کر دیتا ہے اب کیا کیا کامیت کو لٹایا تلقین پڑھی عقائد کی تعلیم دی دفن کیا دفن کے بعد آپ نے پانی ڈالا اس وقت پانی ڈالنے کی تاقید سرحانے کی طرف سے شروع کرے اور پانیتی کی طرف ہوتا ہوا سر کی طرف چلا جائے بہرحال اس دن تتفین والے دن تاقید ہے اس کے بعد سور قدر کا پڑھنا اب اس میں دو روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان سات مرتبہ سور قدر پڑھتا ہے تو اللہ ایک ملک کو پیدا کرے گا جو ملک جو ہے اس کی طرف سے استغفار اور سلوات پڑھتا رہے گا قیامت تک اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں سات مرتبہ تو پروردگارِ عالم ملنے والے کی بھی مغفرت کر دے گا اور جو پڑھ رہا ہے اس کی بھی کر دے گا یہ اسی دن کے لیے خالی نہیں ہے جب بھی آپ جائیں قبرستان تو سات مرتبہ سورہ انہاں انزلنا پڑھنا بہتر ہے اسی طریقے سے کسی قبر پہ کھڑے ہو کے جیسے کوئی کسی کی آیادت کرنے جاتا ہے کسی خوشی میں ملنے جاتا ہے کسی غم تازیت کے لیے جاتا ہے صاحب خانہ کو خوشی ہوتی ہے ویسے اگر آپ کسی قبر پہ کھڑے ہو کر اسے کچھ حصال سواب کرتے ہیں تو میت فرحت میں آ جاتی ہے خوشی میں آ جاتی ہے لہذا اگر ہم اس انداز سے جاتے ہیں اور یہ عمل کو کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے اسی لیے اطلاع دینے کا بہت سواب ہے کہ اگر نماز میت میں چالیت افراد ہو جائیں اور آخری تکبیر میں کیا کہتے ہیں پروردگار میں اس کے سلسلے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا تو پروردگارِ عالم کہتا ہے جب یہ بندے ہو کر اتنا رحم و کرم کر رہے ہیں کہ جو جان رہے ہیں کہہ رہے میں نہیں جانتا تو چونکہ چالیس گواہی دیتے ہیں لہذا میں نے ان کی گواہی کو تسلیم کر لیا اب جو میں بھی گناہ جانتا ہوں اس کے اسے بھی معاف کرتا ہوں ایک درود پردہ محمد والے محمد عزانِ گرامی یہ دنیا فانی ہے اگر ہم آخرت کو حاصل کرنے بیٹھیں تو دنیا سے بہت آسان ہے بہت آسان ہے دنیا میں سال بھر دو سال گزارنا بہت مشکل ہے حقیقت میں جنہیں معرفت تھی یعنی آل محمد انہوں نے بار بار دنیا کو تلاف دیا دنیا جا کے کسی اور کو دھوکہ دینا لیکن اگر ہم اور آپ آخرت کو حاصل کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے لہذا ہمیں اور آپ کو ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ پروردگاہ جب تک یہ سانسیں چل نہیں ہیں تیری اطاعت میں چلنا چاہیے اور جس وقت یہ سانسیں رکھیں تو میرا خاتمہ خیر پر فرماتا اس لیے کہ ایمان کی سلامتی سب سے بڑی دولت ہے عزیزو جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں ان کے لیے سب سے سخت یہی مرحلہ ہوتا ہے کوئی عزیز گزر گیا کوئی عقاری بزر گیا ہر وقت انسان پہنچ نہیں سکتا ہے نہ وسائل ہوتے ہیں نہ اسباب ہوتے ہیں معصومین نے اسی لیے غربت کا ملسیہ سب سے زیادہ پڑھا مدینہ والوں نے یہ ملسیہ نہیں پڑھا کربلا والوں نے پڑھا غریب الغربہ امام رضا نے پڑھا کیوں کہ انسان اپنے غم میں اپنے خاندان کے غم میں اپنے عزیزو کے غم میں ہر وقت شریک نہیں ہو پاتا عزیزو یہ بہت سخت لمحہ گزرتا جب کسی کو پردیس میں یہ خبر نہیں دی عزیزو کوئی سغرہ سے پوچھے کوئی ام سلمہ سے پوچھے ازادارو جب کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے حسین یکو تنہا بچے ایک ملطبہ خیمے کے قریب آتے ہیں در خائمہ پہ پہ پہنچتے ہیں بیویوں کو سلام کرتے ہیں اے زینب تم پل سلام اے رقیہ تم پل سلام سکینہ تم پل سلام ام کل سون تم پل سلام ازادارو بیویاں دو رویاں سب بنا کی کھڑی ہو جاتی ہیں حسین سلام کلتے کلتے گزرتے ہیں ازادارو ایک شاعر کہتا ہے رخصت کے وقت دیل تک رویاں کیے حسین اور بیویوں کو یاس سے دیکھا کیے حسین ایک ملطبہ خیمے کے باہر نکلتے ہیں میدان کی طرف نظر کرتے ہیں ازادارو اصف باوفا سے کہتے ہیں اے اصف باوفا یہ آخری سواری ہے اسے مقتل میں پہنچا دے اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہ ہوگی ازادارو حسین کبھی دائنیں دیکھتے ہیں اب باس نظر نہیں آتے بائیں دیکھتے ہیں علی اکبر نظر نہیں آتے کیسے حسین سوار ہوں ازادارو حسین رہوار پہ تو سوار ہو گئے اصف باوفا سے کہتے ہیں اے اصف باوفا آخری سواری ہے مقتل میں پہنچا دے لیکن اتنا افادار تھا کہ آگے نہیں بڑھتا کبھی سر کو اٹھاتا ہے کبھی جھکا لیتا کبھی اٹھاتا ہے کبھی جھکا لیتا ہے اب جو ایک مرتوہ حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا گوڑوں کی سموں سے لپٹی ہوئی سکینہ بہن کر رہی اے میرے بابا کے گوڑے میرے بابا کو نہ لے جا اس لیے کہ جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے نظر دارو حسین اترتے ہیں کہتے صدقے میں گئی بس اب نہ کرو گریہ اوزاری اصغر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری وہ کامتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری نظر دارو ایک مرتوہ حسین جلتی ہوئی زمین پر لیٹ جاتے ہیں لیٹنے کے بعد کہتے ہیں سکینہ آہ میرے سینے پر سو جا اس لیے کہ اس کے بعد تجھے سونے سینے پر سونا نصیب نہیں ہوگا نظر دارو ایک مرتوہ دلاسو تشفی دینے کے بعد حسین سبار ہوتے ہیں اس موقع پر مرہوم ڈاکٹر کلب سادی صاحب پہتے ہیں کہ حسین مقبل میں جئے سکینہ نے ایک مرتوہ مسلح بچھایا کب بچھا کے کہا پر وردگاہ کبھی ایسا نہیں ہوا میں نے اپنے بابا کا مسلح بچھایا میرا بابا نے آیا ہو ازادارو سکینہ پر یاد کرے کیا دیکھا بابا کا گھوڑا آیا بائیں کٹی ہوئی ہیں سیالم اللزینا ظلم ایہا ہن قلبی انقلبون بارلہ بحق زہرا وابیہ و بالہ پر وردگاہ تجھے ذکر کا واسطہ مرہومہ کی مغفرت فرما پر وردگاہ انہیں جوارے آئی میں معصومین میں جگہ انایت فرما ان کے دلجات کو بلند فرما ان کے بچوں کو وارس کو عزیز اقاریب کو سب کو صبر جمیل انایت فرما پر وردگاہ امام زمانہ کے ظہر میں تاجیل فرما ہم سب کن کے ایوانوں ساکھ مشمار فرما